اکیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پرو دیا اور بھر دیا اضان کے بعد دعا کرتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسم شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کی جا رہی اب کیا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ مالک ہیں اس کامل اعلان کے یہ مکمل اعلان ہے اور آپ مالک ہیں جو اس کے بعد قیم ہونے والی نماز ہے آپ اکیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو مقام ہے بہت بڑا ایک درجہ ہے وہ نصیب فرما اور جو آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی آپ نبھائیے اور ان کو دے دیجئے اب یہ ہے کہ ایک پہلو تو کیونکہ یہ آواز اور یہ اعلان ہمیں جو ملا ہے وہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا اس پر جو ہے وہ ہمیں دیا گیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت بڑھائی جا رہی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کو ہمیں ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے ہمیں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم اللہ پاک سے مانگیں یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امتی جو مانگ رہا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ان کے صدقے سے اپنا ہی کچھ لے رہے ایک بہت بڑا احسن طریقہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا کہ آپ کسی ایسے کا نام لیں جس کے نام پر آپ کو وہ چیز مل جائے اس کو تو اتنی زیادہ ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی ضرورت اس میں عتم درجے میں پہنچ رہی ایک میں ایک دوسرا پہلو بھی پایا جاتا ہے حضرت شریف میں آتا ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ پہلے اس کو عطا کر پھر کسی کو عطا کر تو پھر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اللہ پاک سے مانگنا ان کو تو پہلے سے ہی ملا ہوا ہے ان کو تو پہلے سے ہی درجات دیئے ہوئے ہیں ایک امتی کو محبت بڑھانے کے لیے ایک امتی کو اپنے موسن کے ساتھ اتعلق بنانے کے لیے تربیت کی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسن عظیم ہیں ان کے لیے دعا پھر کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجات عوضی ہیں والدین کے لیے اساتذہ کے لیے موسنین کے لیے دعاوں کی تربیت اور تلقین کی جا رہی